حکومتی وفت اور دھرنا قائدین کے مابین مذاکرات حتمی مراحل میں داخل آسیہ بی بی کا نام فیل فور ای سی ایل میں ڈالا جائے سپریم کورٹ کا فل بینٹ نظرسانی پیٹیشن کی سماعت کرے دھرنا قائدین نے حکومتی وفت سے مطالبات کیے موبائل سرویس جزوی بحال تو سڑکیں بھی جزوی طور پر کھلنا شروع کلمہ چوک برکت مارکیٹ ڈیبرٹی روڈ پر ٹرافک رواندھما گڑی شاہو پر بھی ٹرافک کی روانی برقرار آئی جی پنجاب امجد جاوے سلیمی کی زیر صدارت سنچرل پولیس آفیس میں ہم اجلاس امنوان کی صورتحال کا جائزہ انتظامی حکمت عملی تیہ کر لی گئی بڑی شہراؤں اور سڑکوں کو ہر صورت ٹرافک کے لیے کھلا رکھنے کا فیصلہ امنوان کی صورتحال ترقیاتی کاموں پر بھی اثر انداز چہر میں جاری میگا پروجیکٹس کو بریک لگ گئی میٹرو اورنج ٹرینز ٹبلنگ یارڈ اور ڈیرہ گوجنا ڈیپو پر تعمیراتی کام بند شوکت خانم فلائی اوور خیابان جنات توسی منصوبہ ایرینہ سینٹر پر بھی کام بند کانٹریکٹرز نے پروجیکٹس پر تمام لیبر کو چھٹی دے دی پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تیز گرین ٹاؤن پولیس نے تین سالہ بچی کو اٹھالیس گھنٹوباد اوان ٹاؤن سے بازیاب کرا لیا خواتین سمیت چار ملزم گرفتار کر لیے زائقے دار دودھ کے نام پر دو نمبری نہیں چلے گی پنجاب فوڈ آتھارڈی نے ڈیری ڈرنکس پر مکمل پابندی آئیت کر دی کیپٹن ریٹائٹ محمد عثمان کہتے ہیں پابندی کا اطلاق زائقے دار ڈیری ڈرنکس کی تمام مسنوات پر ہوگا ڈیری ڈرنکس میں سے غزائی اجزان کا لیے جاتے ہیں الجلال ویلفر ٹرسٹ میں زیر تعلیم خصوصی بچوں کی گورنرہ اسامت چودری سرور اور ان کی اہلیہ سے ملاقات چودری سرور کا کہنا تھا کہ دکھین سانیت کے خدمت اباودت سے کم نہیں خصوصی بچوں کے خدمت کرنے والے لوگ ماتھے کا جھوم رہے ہیں اور ایکسپو سینٹر میں ویسٹرول کے زیر تمام سچ گیا کتاب میلا ڈھائی سو سے زائد سٹالز پر ریائیتی نرخوں پر کتابیں دستیاب سبائی وزیر میاں اسلام اقبال نے افتتاق کیا مختلف کتابوں میں گہری دلچسپی تہا کتاب سے دوستی کامیابی کی زمانت ہے علم شہور آگاہی سے ہی معاشرے میں بہتری لائے جا سکتی ہے موسیقی